موسیقی ملکم بیک بہت مشکور ہیں آپ کے ناظرین آپ نے ایک لہوہ انجائے کا لیا پینلیس کے ساتھ آف کامرا کپ شپ ہوئی خاجہ ساب تین دھائیاں پہلے تین دھائیاں ہی ہو گئی ہوگی آپ خوبصورت وائٹ یونی فارم پہنتے تھے میرا اور آپ کا ساتھ تھا ماشاءاللہ اور پھر چپر اس نے نکلے آپ نے لائی کر لیا مجھے صرف بتائیے مجھے نہیں بتائیے انیس کلوڑ عوام کو بتائیے اور اس فلائر کو بتائیے اس مسافر کو بتائیے جو پچاس سال سے ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا اس کے بیٹے نے سفر کیا اس کے پوتے نے سفر کیا تین جنریشنز نے سفر کیا ہمارے ساتھ پی اے کا مسافر کدھر لوٹ گیا وہ پی اے کدھر چلی گی بتائیے اور اس کو واپس کیسے رٹا سکتے ہیں کیا یہ اب جو چیئرمن لگائے ہیں ان سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے یا یہ دنگڈ پاو پارٹی ہے ذرا کھل کے بتائیے کہاں گئی وہ آپ کی اور میری ائرلائن کہاں گئے وہ ادارے دیکھیں کمیانا صاحب چیز یہ ہے چونکہ آپ نے مجھے کہا کھل کے بتائیں میں ویسے اس چیز کا عادیوں کے ہر چیز کھل کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے بلکل سب سے پہلے چیز ہے پہلے چیز کی بہتری کے لیے کسی چیز کی بہتری کے لیے آپ بانگے دوھر بولیں پی آئی اے میں جب سے میرٹ ختم ہوا ہے واہ کیا خوبصورت بات تھی اور جب سے اس میں پولیٹیکل انفلنس شامل ہوا ہے پی آئی اے کا خانہ خراب ہو گیا نمبر ون لوگ پی آئی اے پہ سفر کرنا فخر محسوس کرتے تھے فارڈنر زیول میں آپ کو چیز بتاؤں کہ میں امریکہ خود جا رہا تھا تو فرینکفورٹ سے کوئی ڈیڑھ سو آدمی چڑھے خیل صاحب یاد ہے آپ کو کہ وہاں سے گروپ پیٹھتے تھے میں نے ان کو پوچھا کہ یار کس پہلے سے آپ ڈیڑھ سو بڑا چڑھا ہے اس نے کہا جی ففٹی پرسن جو نہ کرایا سستا ہے ٹھیک ہے میں یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ کہے ہماری سرویس اچھی ہے ہماری فوڈ اچھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسافر جہاز میں بیٹھتے تھے تو ایک ٹوفیوں کی وہ چھوٹی سی پچھی آیا کرتی اب میں پچھی کا اردو میں ٹوکری کہہ لیں اور ایک خاص کلاس اس وقت ٹریول کرتی تھی جس کو آپ الیٹ کلاس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں میرے ساتھ ایک دہاد کا بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ ایروسٹس آئی اور اس نے وہ دی میں نے کچھ ٹوفیوں لے لی تو میرے ساتھ وہ لے دوستہ نہیں لی میں نے کہا جناب تو اسی نہیں لیتی ہیں میں کہا مفتی ہیں کہا ہوں کہ اچھا پھر دوارہ بنایا تو نے تقریباً خوب اس کو برپور کیا چھوٹی سی آئیٹم لیکن کیا خوبصورت دیکھیں چیز یہ ہے اصل چیز ہوتی پریزنٹیشن آپ کو یاد ہوگا کہ کس قسم کی خوبصورت ایروسٹس پی آئی میں ہوتی تھی کس قسم کی خوبصورت وہ سرویس دیتی تھی نوٹولی ایروسٹس ہائیری ایڈوکیٹڈ اور پڑھے لکھے ٹرافک اسسٹنٹ سیلز اسسٹنٹ تمام جو لیٹرین لیٹرین تھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس وقت میرٹ کا دور تھا اب چیز کیا ہے کہ سٹینڈرڈ گھرا کیوں اس وقت ایروسٹس اگر شادی کرنا چاہتی تھی تو یا وہ ریزائن کرے یا گراؤنڈ سریس میں آ جائے شادی کی جاز نہیں تھی پی آئی میں لیٹرین ہے اب تو بچو والی بھی جاریہ پلٹیکل انوار دوسری چیز جو سب سے پی اے گر بیڑا کرکو ہے خالی ائرلائن کی وجہ سے نہیں ہوا پی اے کا ایک ادارہ ہے پی اے چکس دوسرا پی اے گھر دارہ جو گملے بناتا ہے تیسرا پی اے گھر دارہ یہ جو چبور جی جاز کھڑا ہے پی اے تیری ایسٹمنٹ اے گھولڈنگ اس کا بیڑا کرکو ہوا ہے سیکنڈلی یہ جو اوپر کے ڈریکٹر سہوانہ سو کالڈ ٹھیک ہے یہ اتنے کامپلیمنٹری ٹکٹ ایشو کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کا احتساب ہی کوئی نہیں ہے جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں صحیح کرتے ہیں خیل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہماری وہ جو ٹکٹنگ تھی ہمارا بند ٹکٹنگ تھی بڑا زبردست قسم کا ہمارا بوکنگ آفیس آپ کے دور میں بھرا رہتا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو بی آئی اے کے ٹاؤن آفسز تھے شہرول آفیس گل بوگ آفیس کراچی کا ٹاؤن آفیس اسلامباد کا ٹاؤن آفیس لنڈن کا ٹاؤن آفیس خالی کیوں ہو گئے کیا یہ مافیا ایسا نہیں کرتا تھا کہ پیسنجر ہمارے ہاں آتا ہے پانچ فیملی کی ٹکٹیں بنانے اور ہم اس کو جیب کتروں کی طرح ایجنٹ کے سامنے بیچ دیکھیں دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے آج کی آر اس اس دور کے سٹاف میں زمین اسمان کا فرق ہے آج ایک آدمی ٹکٹ بنوانے جاتا ہے اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ کہہ دی ہے اس سے سیدھے مو بات ہی نہیں کی جاتا تھا ایک دور تھا کہ آپ بزنس لینے کے لیے گھروں میں جاتے تھے آج آپ کے پاس جو ڈائرنٹ بزنس آ رہا ہے آپ اس کو جنرل سیلز ایجنٹ کو دے کے اس سے دس پرسنٹ کمیشن بھی لیتے ہیں اور وہ بزنس بھی اس سیلز پرموشن آفیس کا ٹریٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ بیسنی ہو سکتا ہے اور ذرا خاند صاحب یہ بتا لیں کہ وہ سیلز پرموشن آفیسر کس کا بیٹھا ہے کہاں سے آیا ہے وہ کس کس میرٹ سے گزر کے آیا ہے ان کا جناب ایک ہی میرٹ ہے وہ ایک الیٹ کلاس ہے چاہے وہ تھرڈ وی ان ہو وہ میمبر بورڈ آف ریونیوں کا بچہ ہو کسی منیسٹر کا بچہ ہو کسی بڑے سکاری افسر کا بچہ ہو ایم اینے کا بچہ ہو سمجھو وہ آتے ہیں ممی ڈیڈی کلاس ان کی ان کی بھی اور قسم کی ہوتی ہیں ان کی گفتگو بھی اور قسم کی ہوتی ہے جو غریب آدمی وہ تو ایس پیو آئیں سکتا آپ جانتے ہیں پائلٹ بھی غریب کا بچہ نہیں آسکتا اور ایک چیز اور ایڈ کر دوں بڑی خوبصورت بات آپ کو میں ناظرین خواہی صاحب کی بات کو میں نے ٹوکا میں معافی چاہتا ہوں خواہی صاحب پہلے ان کو لیا جاتا ہے روسہ کے بچوں کو بڑے لوگوں کے بچوں کو گروپ بیسک فائیو یا سکس میں لیا جاتا ہے پھر ایسے حادثات بھی کیے کہ جب ذرا شور پڑا خواہی صاحب ان کو سیکٹری ایٹ میں بجھوایا وہ سیکٹری یا ڈی سیو لگ دے دیکھیں میں آپ کو چیز بتا ہوں جو سب سے بڑی چیز ہے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں پی آئی اے نے ایک اکیڈمی قائم کی تھی جس میں جس میں تین جنرلز کے بیٹوں نے ٹریننگ لی جنرل چشتی اور اس میں تین جو تھے جو پائلٹ کی ٹریننگ رہ رہے تھے وہ زمباوین ائرلائن سے آئے تھے کہ سام اکسر کہ وہ اکیڈمی صرف ان لوگوں کے لیے بنائی گئی بڑے بڑے لوگوں کے تاکہ مفت ان کی ٹریننگ ہو جائے جارے غریب بچے وہاں فلائنگ سیکھ سکے تاکہ اس میں مفت ہو جائے اور سو کارڈ یہ نہیں کہ فلائنگ کی حد تک رہی اس کا جو اکاؤنٹس مینجر تھا ٹھیک ہے وہ بھی ایلیڈ کلاس سے تھا زہیر بابر کا بیٹا تھا جو کہ مروز کے چیف اڈیٹر تھے وہ بھی اس کلاس میں آتے ہیں جو ہی وہ تین جنرللوں کے بیٹوں نے ٹریننگ مکمل کی اکیڈمی بند کر دی گئی تو یہ چیز اس وقت میں چل رہی تھی خالی صاحب آپ نے بڑی دکھی رکھ کے اوپر پن نہیں بہت بڑا نائف مار دیا کہ سمانے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو مسکرانے کی بات کرتے ہو میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں میں زکاوت صاحب کو زحمت دینے سے بارے ایک خوبصورت بات کرتا ہوں کہ خالی صاحب آپ کے دور میں زکاوت صاحب نے جب جائن کیا میں نے جائن کیا جب میری لیول کے دوسرے ساتھیوں نے جائن کیا آپ ان کا اکیڈمک جو نکال کے دیکھ لیجئے ہائیلی کوالیفائیڈ ہوں گے بات کر سکتے ہوں گے اب تو خالی صاحب زکاوت صاحب کس کے آگے روئے جا کے بیٹے کی انگریزی س او این کی بجائے س یو این لکھتے ہیں میں نے چیلنج کر دیا تھا میں نے چیرمن کو لکھا میں نے ڈائریکٹر پی آئے کو لکھا کہ جو آپ نے بندہ سٹیشن مینجر لگایا ہے اس کو کہیے کہ یہ ڈی جی سی اے کو ایک خط انگریزی میں لکھے کہ پی آئے کے ساتھ جہاز کے پارکنگ کے لیے کیوں ہو رہی ہے انگریزی میں لکھ دے مجھے ہینگ کر دیجئے کیا کر رہے ہیں اب تو یہی ہے کہ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں فیہ صاحب گفتگو جاری رہے دی زکاوت صاحب سر سمان گن ہو گیا ہوای اڈوں پر میں نے پچھلے پرام میں کہا تھا اپنے کلیگ سے کہ بتائیے یہ ہوای اڈے ہیں یہ ہوای کھڑے ہیں تو بڑے مسکرائے ہوں نے کہا کہ گلتت اسی چھیک کیتی ہے انسانوں کے لیے تو وہ کھڑے بن گئے ہیں خدا کرے جس شوق سے میاں محمد نواشیف اور بینجیف صاحبہ یا جو ہمارے مران تھے انہوں نے یہ ائرپورٹ بنائے خدا کرے اس میں اسی طرح کے جو کمپوننٹ ہیں وہ بھی اس طرح کیا ہیں یہ لوٹ مارکے یہ ڈاکو یہ ختم ہو جائیں ان کا اتصاب ہونا چاہیے زکاوت صاحب ہر ایجنسی وہاں مالک اٹھا کر رہی ہے سمان گم ہو گیا سیول ایویشن اٹھا کر لے گی میں مجھے اور آپ کو تو پتا ہے نا سمان گم ہوا چیک ان کاؤنٹروں سے پہلے گم ہوا کون لے گیا کوئی پتہ نہیں کسٹم لے گیا کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں بندے کو کوئی لے گیا کوئی پتہ نہیں اسف کے چیک ان جو اسف کے سرچ کاؤنٹر سے گزرتے ہوئے سمان گم ہوا اسف لے گئی مسافر کہاں جائے اس کے بچے بچی کے زیور ہیں سر اس میں اس میں لیپ ٹاپ چلے گیا آرائیوال پہ یہ ہو رہا ہے بتائیے کہ who is proper custodian of that misplaced baggage that lost baggage کیوں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کا centralized system کیوں نہیں ہے وہ کس طرح اس کو ان لوگوں کو تک کس طرح پہنچے کہ اس کا سمان کہاں پڑا ہوئے اب وہ garbage میں مک جاتا ہے اس میں تکیمتی چیزیں نکال لی جاتی ہیں garbage میں مک جاتا ہے میں اس آپ سے ایک لمحے کی اجازہ لوں گا میں director general airport security force سے گزارش کروں گا کہ ان کے کاؤنٹروں پہ جو سمان لیا جاتا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے جنابے جنرل صاحب تمام airport security force کے CSO سبان سے بھی گزارش ہے کہ وہاں بھی میرے بانی کر کے دھیان دیجئے میں DGCA سے بھی گزارش کروں گا میں انٹریمیرسٹر سے گزارش کروں گا defense minister سے گزارش کروں گا میں تمام ایرلائنوں کے heads جن سے ہماری interaction ہے کہ خدا کے لیے یہ مسافر کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اس کا اپنا سمان تو اس سے مر چھین آ جائے اگر وہ بیچارہ کوئی چیز لے کے جا رہا ہے آپ چھین لیتے ہیں پھر اس کو لوٹانے کا کوئی سلسلہ نہیں ذکابت صاحب ذرا اس پہ تھوڑا سا مقصر سا روشنی ڈالیے کہ اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے ہم کیسے مسافر کی مدد کر سکتا ہے میک اپ بیک جیریہ ہے جہاں پہ آنے والا سمانے کٹھا ہوتا ہے سارا اس کے بعد آگے چلتا ہے وہاں پہ جتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اکثر ان میں سے خراب ہیں کوئی ایویویشن ایسی نہیں ہے یا نگرانی ایسی نہیں ہے یا کوئی ایسا کمپیٹنٹ آدمی جس کو ڈیڈیکیٹ کی گئی ہوں یہ ڈیوٹیز کہ وہ دیکھیں یہ کیوں خراب ہیں روزانہ لاکھوں لوگوں کے بیک کٹ ہو جاتے ہیں زب ٹوٹ جاتی ہیں بلکل روبری ہو رہی ہے اپن روبری ہو رہی ہے اور مجھے اس چیز میں ایک چیز بڑی حیرانگی ہوتی کہ پی آئے والے یا سویلیویشن دونوں ہائی لی پیڈ جابز ہیں دونوں کے اور اگر ان کے اوپر سختی کی جائے وہ اپنے جابز کے اوپر سعودبادی نہیں کر سکتے وہ لوگوں کو صحیح انصاف دیں گے صحیح سرویس دیں گے اور لوگ لٹنے سے بچ جائیں گے لوگ لٹنے سے بچ جائیں گے ایک چیز میں اس میں ہمارے موجودہ ڈی جی صاحب کافی منٹرنگ کے اوپر توجہ دے رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ بار بار مختلف شہروں ائرپورٹس کا وزٹ کر رہے ہیں اور انہی چیزوں پر ان کا فوکس ہے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے اگر ایسی صورتحال ہے تو کانگریچو لیٹ ٹو ڈی جی سی اے ہم باکو کرتے ہیں جو موجودہ ڈی جی سی اے ہیں ڈی ریکٹر جنرل ائرپورٹس کوٹی فورس اور تمام اداروں کے ہیڈ جو ہیں ہماری گزارش ہے کہ مسافروں کو افتیار لکھیں گے تو یہ مسافر اور دن رات وہاں منت کر کے پاکستان کی ڈیٹ کی ہیڈی بنیں گے انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ رابطہ رکھئے ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں ہم ہم کو اسسٹ کرتے رہیں گے جن دوستوں نے جن لوگوں نے دنیا کے باہر سے دوست ٹیلیوین کی اس کابش کو سراہا ہے ہم ان کے بہت ممنون ہیں اگلے پروگام تک اپنے میرے بہت ہی عزیز پینلس جناب زغاوز صاحب خجا زبیل عزیز صاحب میرے تمام دوست ٹیلیوین کی ٹیم کو اجاز دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور پاکستان مرداد بات کہنے والوں کو گھروں میں ڈال دیجئے پاکستان زندہ بار